خوش قسمتی سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان حصوں میں ہوتا ہے جہاں ہر سال میں چار موسم اپنی پوری رونکوں کے ساتھ آتے ہیں اس سرزمین پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دن بار چمکتا ہے اور اس کے بعد چندہ ماموں کے لیے جگہ چھوڑ کر غروب ہو جاتا ہے لیکن دنیا کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جن کو یہ نعمتیں حاصل نہیں اور اگر وہاں سورج نکلتا ہے تو ڈوبنا بھول جاتا ہے اور اگر ڈوب جاتا ہے تو اس کے تلو ہونے کے انتظار میں مہینوں کی رات ان حصوں پر تاری ہو جاتی ہے ایسے ہی کچھ حصوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے نمبر ایک ناروے ناروے کو عادے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے یہ ملک آرکٹک سرکل کے اندر آتا ہے ناروے میں سولباد نامی ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں مئی جون اور جولائی کے درمیان 76 دن مستقل طور پر سورج چمکتا ہے اس علاقے میں سورج ایک پل کے لیے بھی غروب نہیں ہوتا اس وجہ سے لوگ دن رات کا فیصلہ اپنی گھڑیوں کے مطابق کرتے ہیں دنیا بھر کے سیاہ ان دنوں میں اس چگہ آتے ہیں اور سورج کے چوبیس گھنٹے چمکنے کا نظارہ دیکھتے ہیں نمبر دو کینیڈا کینیڈا کے شمال مغربی حصے میں نیووک نامی ایک چھوٹا سا شہر موجود ہے جہاں پر گرمی کے موسم میں پورے پچاس دن تک دن کا سما رہتا ہے کیونکہ اس چہر میں سورج پورے پچاس دن تک نہیں ڈھوکتا جس وجہ سے اس علاقے میں خاص اور پرشکار مچھلیاں پکڑنے اور دیگر ثقافتی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اس علاقے کی ایک اور خصوصیت یہاں کی سردی کے موسم میں دسمبر میں ہونے والی تیس دن کی طویل رات بھی ہے جہاں پر پورے ایک مہینے سورج تلو بھی نہیں ہوتا نمبر تین آئس لینڈ یہ ملک برطانیہ کے بعد دنیا کے سب سے بڑے جزیرہ نمہ ملک ہے جو کہ خوبصورت مناظر کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے یہاں پر خوبصورت لینڈسکیپ آبشاریں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہیں مگر جون کا مہینہ اس ملک کے لیے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں اس ملک میں سورج دن رات اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمکتا رہتا ہے نمبر چار آلاسکا آلاسکا کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو کہ اس کے شمال میں واقع ہے اس اعتبار سے دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ کا مرکز سال میں دو بار بن جاتا ہے جبکہ میئے سے جون کے دوران گرمی کے موسم میں یہاں پر ایک پل کے لیے بھی سورج غروب نہیں ہوتا اور مستقل دن کا سما ہوتا ہے جبکہ نومبر کے آغاز کے ساتھ ہی اس علاقے کی پولر نائٹ کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ ساٹھ دن طویل ہوتی ہے اور دو مہینوں تک یہاں پر سورج کی ایک کرن بھی داخل نہیں ہوتی اور یہ علاقہ تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے نمبر پانچ فن لینڈ چھوٹے چھوٹے سینکڑوں جزیروں پر مشتمل یہ ملک اس حوالے سے کافی مشہور ہے کہ یہاں پر گرمیوں کے موسم میں پورے تہتر دن تک صرف دن ہوتا ہے یہاں پر سورج کے غروب نہ ہونے کے سبب رات نہیں ہوتی اس دوران یہاں پر سیہ اور رہاشی مختلف قسم کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں اور دنیا بھر کے سائنس دان قدرت کے اس موجزے کے حوالے سے تحقیق کرنے اس ملک میں جمع ہوتے ہیں موسکق موسکق موسیقی